آج کانگریس کو بتائیں گے کہ پاکستان کی امداد آخر کال شور ہو کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق جیسے ہی فیصلہ ہوگا پاکستان کو اس بارے میں آگاہ بھی کر دیا جائے گا دہشتگردی کی خلاف جنگ میں پاکستان کو پہنچتے والے نقصان کی تفصیلات منظر عام پر آگئی ہیں دستاویزات کے مطابق پاکستان کو سولہ سال میں دہشتگردی سے دس ہزار تین سو چہہتر عرب کا مالی نقصان ہوا ہے مالی نقصان کی تفصیلات جانیں گے وقاس عظیم سے وقاس عظیم بتائیے گا جی پاکستان کو گزیسہ سولہ سال سے دہشتگردی کا سامنہ ہے اور اس جنگ میں پاکستان کو بھاتی مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں یہ تفصیلات پیش کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو سولہ سال میں دہشتگردی سے دس ہزار تین سو چھوٹر عرب روپے کا مالی نقصان ہوا ہے اور دوہزار دس اور گیارہ کے دوران پاکستان کو ست سے زیادہ دوہزار تین پیس عرب روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے اس جنگ میں پاکستان کو دوہزار نو اور دس میں گیارہ سو چھتیس ارب روپے جبکہ دوہزار بارہ اور تیرہ میں پاکستان کو نو سو چونسٹ ارب روپے کا ماری نقصان اٹھانا پڑا اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو ٹیکس مشروع میں پانٹھ آگہ نو سو بیس ارب روپے کا نقصان ہوا جبکہ بیرونی سرمایا کاری انیس سو چھانوے ارب روپے اس میں پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اسی طرح پاکستان کا جو انفرسیکچر ہے اس کو بھی نو سو اٹھائیس عرب روپے کا نقصان ہوا ہے اور دہشت گردی کے بیان پاکستان کی نجکاری ایک قیمت میں پاکستان کو دو سو باکست عرب روپے کا نقصان ہوا ہے اس سے جنگ کی وجہ سے پاکستان میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور پاکستان کو پندرہ عرب روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے شکریہ بہت شکریہ وقا سزین وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے مواقف کی توسیق کرتے ہوئے امریکی قیادت کے حالیہ بیانات پر شدید مایوسی کا اظہار کر دیا کابینہ نے کئی عالمی معاہدوں کی بھی منظوری دے دی ہے وزیراعظم شاہد حاکان عباسی کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر خارجہ نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بریفنگ دی کابینہ نے امریکی بیانات کو دو طرفہ تعلقات کے لیے نقصان دے قرار دیا ہے اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا ہے اس ناطور کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کا عالمی سطح پر اطراف کیا گیا ہے کابینہ نے افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان افغانستان اور یو این ایچ سی آر کے درمیان مواہدے اور ریجسٹریشن کارڈز میں توسیح کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا ریجسٹریشن کارڈز کے ثبوت میں تیس دن کی توسیح کے منظوری دیتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کی جلد واپسی کا معاملہ یو این ایچ سی آر اور بینل اقوامی برادری کے ساتھ اٹھایا جائے گا اجلاس کے شرکہ نے کہا کہ پاکستانی معیشت نے افغان مہاجرین کی میز بانی کا بوجھ اٹھایا موجودہ حالات میں یہ بوجھ مزید نہیں اٹھایا جا سکتا وفاقی کابینہ نے مردم شماری کے بلوک کی سطح پر عبوری اداد و شمار جاری کرنے کی منظوری دی اجلاس میں ڈرگ پرائسنگ پولیسی کے تحت عدویات کی قیمتوں کی منظوری دی گئی کابینہ نے انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کلچر بل دو ہزار سترہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی منظوری دی کابینہ نے مختلف ملکوں کے ساتھ معاہدوں اور مفاہمتی آرداشتوں پر دستخط کی منظوری بھی دی بات کریں گے موسم کی طور کو بتائیں گے پنجاب بھر میں دھن چھا گئی ہے منزلیں ہو چکی ہیں شہری راستے بھول گئے ہیں شیخ اپورا، ساہیوال، سرگودہ، فیصل آباد، ناروال، توبا اور ساسا پتو کی اکارا میں حد دینگاہ صفر ہو چکی ہے موٹروے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ بات کریں کوئٹا کی تو کوئٹا میں بارش اور پہاڑوں پر بارش سے سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے لہور اور کراچی میں پروازوں کے شیڈول بھی متاثر ہوئے ہیں کئی پروازوں کو منسوخ بھی کر دیا گیا ہے خیرپور کے قریب رانیپور، مہران، نیشنل ہائوے پر مسافر بس الٹ گئی جس سے پچیس زائد مسافر زخمی ہو گئے ہیں یہ تمام صورتحال موسم کے بعد اور اس کے بعد جو حادثات ہوئے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں شاہری راستے بھول چکے ہیں دھند کی شدت بڑھتی جا رہی ہے شیخ اپورا، سائیوال اور دیگر شہروں میں حد نگاہ صفر ہو چکی ہے موٹروے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں برفباری اور سردی کی شدت بھی بڑھ چکی ہے کوئٹا کے موسم کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کوئٹا اور گردو نواح میں بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گئے جس کے ساتھ گیس بھی غائب ہو گئی ہے گیس کی بندش کے باعث شہروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانیں گے بیورو چیف عیسیٰ ترین سے عیسیٰ ترین بتائے کہ ایک جانب تو سردی کی شدت میں اضافہ ہوا دوسری جانب گیس بھی چلی گئی شہری تو خوب پرشان ہوں گے یہ بالکل گزشتہ رات کوئٹا کے کوئٹا شہر اور آسفات کے ناوے علاقوں میں عالقی برباری اور بارش ہوئی جس کے وجہ سے اضافہ ہو گیا ہے دوسری جانب لوگوں میں بھی خوشی کی لائر دوڑنی کیونکہ کوئٹا میں موسمی بیماری کے وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے تھے بارش اور برباری سے کم سے کم درکھوں اور بھائی ایزمہری سے کہنا ہے کہ جو بسمی بیماریاں ہیں وہ کنٹرل ہو جائے گی بارش اور برباری ہوتے ہی وچہ شہر میں جہاں سردی کے اضافہ ہوا تو دوسری جانب گیس حقا میں شہر بر میں لوڈ شیڈنگ اور دیس محبونا شروع ہو گیا جس وجہ سے شہریوں کو مشہدی مشکلات کا کامنا ہے اس وقت بھی بچے اور بوڑے دروں میں سردی کی بائیس اس طرح کے رہ گئے ہیں اور اس محبونا کی وجہ سے ان کا ناکستہ بھی نہیں بنا ہے اس وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شکریہ آپ کا ایک سطرین آپ ہم آقا کرتے ہیں صورتحال سے بات کریں گے ملتان اور فیصل آباد کی تو وہاں پر بھی آپ کو بتائیں گے گردو نموہ میں دھند کا راج ہے جس سے سردی کی شدد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے دھند ہے اور ساتھ ساتھ سردی کی شدد میں اضافہ ہو چکا ہے مزید صورتحال اس وقت مہا پر کیا ہے جانیں گے ہم اپنی نمائندہ شیزہ کوسر اور رمضان سے شیزہ سب سے پہلے آپ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے دھند کے حوالے سے اور شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی بالکل ملتان میں آنیدہ چوبیس گھنڈے کے درمیان چوبیس گھنڈے میں جو موسم ہے وہ سرد اور خوشک رہنے کے امکانات تھا جبکہ صبح میں دھند تھوڑی زیادہ تھی حد نگاہ جو تھا وہ ایک سو پچاس کلومیٹر تھا اور صبح جو شہری تھا انہیں تھوڑی پریشانی کا سامنا تھا لیکن اب جو ہے دھند بہت کم ہو گئی ہے اور حد نگاہ بھی بہتر ہو گئی ہے اور بادل جو ہے وہ ہلکے ہلکے ملتان میں چھائے ہوئے ہیں جبکہ کبھی سورج بھی آنکھ مچولی کھیل رہا ہے کبھی بادل آتے ہیں سورج کے سامنے کبھی چلے جاتے ہیں تو یہ سلسلہ جاری ہے آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ پانچ دگری سینٹی گریٹ رہنے کے امکانات ہیں جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ اکیس دگری سینٹی گریٹ رہنے کے امکانات ہیں جبکہ ہوا میں نمی کا سناسب جو ہے وہ سو فیصد ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنڈے میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہے سردی اسی طرح ہی رہے گی سریش عزاب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا فیصل آباد موجود ہیں رمضان ان سے جانتے ہیں صورتحال رمضان مرزا آپ بتائے گا فیصل آباد کی صورتحال کیا ہے اور شہری کن مشکلات کا شکار ہیں شہر کے اندر حدی نگاہ قدر بہتر ہے سو سے ڈیٹھ سو میٹر تک ہے لیکن جو ہی شہر سے باہر نکلے حدی نگاہ صفر ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ رات گئے سے جو موٹر وی ہے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے ٹریفک کا شیڈول جو ہے شدید طور پر متاثر ہو کے رہ گیا ہے ٹرین جو ہیں وہ معمول کے ادابی تاخیر کا شکار نظر آ رہی ہے حدی نگاہ جو پلیٹ فارم پر اور رنوے پر بھی کم ہونے کی وجہ سے جو فلائٹس ہیں ان کی بھی تاخیر جو ہے ان کو بھی منصوب کر دیا گیا ہے جس وجہ سے مسافروں کو شدید طور پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے سردی کی شدد بڑھتے ہی سوئی قیس کی لوڈ شیڈنگ کے بھی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس وجہ سے سکول و کالجز جانے والے بچے اور دفاتر جانے والے شہری جو ہیں ان کو اس حوالے سے فریشانی جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب سے بیرے حادثہ بھی جو ہے وہ ہوا ہے جس وجہ سے شہری زندگی جو ہے مکمل طور پر متاثر ہو کر رہ گئی ہے دوسری جارم اس کے علاوہ جو شہر کے اندر معاملات ہیں اور جو حد نکاح ہے اس کے کم ہو جانے کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ دفاتر میں تاخیر سے پہنچ رہے ہیں مصبت پہلے اس موسم کے کچھ اس طرح آکے ہیں کہ سردی کی شدد بڑھ جانے کی وجہ سے دھند ہے تو کوساروں کی طرف روک کرنے کی بجائے فیصلہ باد کی شہر کے اندر رہتے ہوئی آپ ایک اچھا موسم جو ہے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ رہا چار اور زیادہ اکیس رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہے تاہم آئندہ چوویس گھنٹوں میں موسم جو ہے سرد اور خوشک رہے گا جی شکریہ رمضان اور شیزا آپ ہمیں آہگاہ کا عرف موسم کے حالے سے ملک کے مختلف شہروں سے موسم کا عبال بتایا رکھ کریں گے امریکہ کا تو آپ کو بتائیں گے سخت سردی نے امریکہ میں بھی ہر چیز کو جمع دیا ہے سخت سردی سے مرنے والوں کی تعداد گیارہ ہو چکی ہے امریکی میڈیا سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق امریکہ میں سرد موسم اور برفباری نے انتہا کر دی خون جمع دینے والی سردی نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا میسٹو سٹ میں سخت سردی کے باعث زیرے آپ مچلیاں بھی مرنے لگی ہیں مختلف ریاستوں میں کئی روز سے جاری شدید برفباری سے شہ راہو پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی برفباری سے فٹ پاتھ سڑکیں اور بس ٹاپ ڈھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں میسٹو سپی کے دریا کا پانی بھی جم گیا شدید برفباری کے باعث انڈیانا پولیس اور سنسناٹی میں سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں نمونیا کی وبا بے کابو ہو گئی ہے اسپطالوں میں نمونیا کے شکار پچو کی تعداد پانچ سو سے بڑھ گئی ہے ایک ایک بیڈ پر چار چار مریض بچو کو لچا دیا گیا ہے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے بے نظیر شہید اسپطال میں موجود اپنے نمائندے سے بھی لیکن ہمی آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں نمونیا کی وبا جو ہے وہ بے کابو ہو گئی ہے اسپطالوں میں نمونیا کے شکار بچو کی تعداد پانچ سو سے سجاب ہوس کر گئی ہے ایک ایک بیٹ پر چار چار مریض بچوں کو لٹا دیا گیا ہے تفسیرات بتائیں گے اسمان جاوید اسمان جاوید آپ بے نظیر شہید اسپطال میں موجود ہیں یہاں پر صورتحال کیسی ہے یہاں پر بے نظیر شہید اسپطال میں بچوں میں نمونی کی وابا پھوکے کے باعث یہاں پر ایک بیٹ پر چار سے پانچ پانچ بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور یہاں پر حالات انتہائی خراب ہیں اور زیادہ تر جو مریض ہیں اور جو بچیں ہیں چوتے بچوں اور ان کی مائیں فرش کرنے کر علاج کروانے پر مجبور ہیں یہاں پر بیٹ ایک قلت ہے اور دوزشتہ چار دنوں میں تقریباً وہ یہاں پر آئے ہیں امرجنسی میں فیڈ وارڈ میں اور یہاں پر انتہائی برے حالات ہیں اور اسی حوالے کے پر نظر سرجمان دے نظیر بچوں اسپطال میں بتایا ہے کہ منیگمائنٹ ٹریسل حال کو فیڈ وارڈ میں تبدیل کیا گیا ہے یہاں پر سیس ویڈ کی سہولت موجود ہے اور وہاں پر اب بچوں کو منتقل کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر جو حالات دے نظیر بچوں اسپطال کے بچوں نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو اور ان کی ماؤں کو پھر پھر لکھا کر ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور بیٹس اوپر تبیباً پانس سے سی بچیسی بیٹس اوپر موجود ہے جن کا علاج کیا جا رہا ہے اور جانتا ہر بچوں میں نمونیاں کی مرض ہے جی کیسے رہے حال سے اپنے شکریہ بہت شکریہ آپ کا رابط بندی کے بعد ملدان خارق کرتے ہیں ملدان میں سیزلن انفرنزا سے ہلاکتوں کی تعداد تیرہ تک جا پہنچی ہے دوسری جانب سہتیاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہونے والوں کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ بارہ مریض سہتیاب ہو کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ ملدان میں سیزنل انفرنزا سے ہلاکتوں کی تعداد تیرہ تک جا پہنچی ہے دوسری جانب سہتیاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہونے والے مریضوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور لوگ اپنے گھروں کو بھی واپس جا رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ بارہ مریضوں کا علاقہ جا گیا اور وہ سہتیاب ہو کر اپنے گھر واپس چلے گئے یہاں وقت آہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی افنیزورتی ہے آج عوام، عجلیہ اور پاچ ایک پیس پر دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ نواز شریف میں ہوں آپ کی حوست شہزاد دی ایسرچو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھ شیدہ دھاٹ ہاں سا دھوکھا ہوں ہاں سا فران ہم چیت گئے ہیں اب ہم پزیر اعظم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے برتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث دی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے یہ پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے عمران شفیق کوکر کی جو میت ہے اس کو لائے جا چکا ہے اور ان کی تدفین کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ گیارہ بجے ہنجروال قبرستان میں ادا کی جائے گی اس سلسلے میں ان کے عزیزو کارب کی بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ اہل علاقہ کی بھی بڑی تعداد آ رہی ہے اور ان کی نماز جنازہ میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی جو آمد ہے وہ متوقع ہے کل شام فارنگ کا واقعہ پیش آیا تھا ایک شادی کی تقریب میں دو گروپوں کے درمیان فارنگ ہو گئی تھی جس کی زد میں آ کر عمران شفیق کوکر اور دو اس کے علاوہ دو اور افراد جو تھے وہ جہاں باک ہو گئے تھے عمران شفیق کوکر کی جو میت ہے اس کو تو رات ہی یہاں پر لائے جا چکا ہے اور کل شام ہی آئی جی پنجام نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا تھا اور سی سی پی او کیپٹنر اٹائر امین وینس کو حفیق کوکر کی جو تدفین ان کی تدفین کے لئے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جو ان کی نماز جنازہ ہے وہ گیارہ بجے ہنجر وال قبرستان میں ادا کی جائے گی شکریہ ناصر علیہ در مشال خان قتل کیس میں مفرور اشتہاری ملزم اظہار عرفت جونی کو مردان سے گرفتار کر لیا گیا اہم پیش رفت ہوئی ہے مشال خان قتل کیس کے حوالے سے ملزم آٹھ ماہ سے پولیس کو مطلوب تھا مزید جانیں گے عظمت علی شاہ سے عظمت علی کا بتائے گا اہم پیش رفت ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے یہ بلکل مشال خان قتل کیس میں مفرور اشتہاری جو تب ملزم اظہار جونی کا نام سے مشہور تھا اس کو مردان کے پولیس نے تانہ صدر کے حدود سے گرفتار کیا گیا ہے ملزم پچھلے آٹھ ماہ سے پولیس کو مطلوب تھا جب سے یہ واقعہ جو ہے وہ آتا ملزم کے قبضے سے کالا کاف اور ایک پر سوزی برامت کی گئی ہے جبکہ مشال کا تلکیس میں اب تک گرفتار کے جو ملزمان کی دادا جو ہے وہ اٹھاون ہو گئی ہے جبکہ کل کل جو ملزمان ہے جو کہ اس کے کیس میں ملزم اس کو تقریباً سکسٹی ون ہے ایک آٹھٹ ہیں جن میں تین ملزمان اب بھی مفرور ہیں یہ کہنا ہے ڈی پیو مردان ڈاکٹر میاں سید کی شکریہ عظمت علی شاہ اٹھاون ملزمان اب تک گرفتار کری گئے ہیں مشال خان کا تلکیس میں پیشاور کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران نبے مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا آپ کو بتائیں گے سرچ آپریشن کیا گیا نبے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے مزید جانیں گے آفتاب محمد سے آفتاب بتائے گا سرچ آپریشن کی تفصیلات جی پیشاور کے مختلف علاقوں جو اتانا تھا ان کی حدود میں آتے ہیں یہاں پر پولیس نے سرچ آپریشن کیا ہوا ہے اور سرچ آپریشن پیشاور کے موڑا اور سرچ آپریشن کیا گیا ہے جس میں پاک آرمی کے علاوہ جو لیڈیز پولیس کی وہ بھی ساتھ ساتھ حمراتی ہے اور اس حالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ تیز غیر قانونی طور پر رہش پذیر کر رہے دران کو گرفتار کی گئے ہیں جبکہ ٹوٹل جو گرفتاری سامنے ہیں نوی افراد جس میں کچھ اشتہاری مزیمان نہیں شامل ہیں اور اس طرح اس موقع پر جرسط پر شرین کیا جارہا تھا تو پولیس نے درجوں و مکانات اور اس طرح سنگو گاڑی بھی اچھکی گئی ہیں اور گرستان افراد کی خبزے سے منشیات تک افرادی بھی برامت کی گئے ہیں پھر پولیس کا مزید کینا ہے کہ تمام جو مجتبی افراد ہیں ان کو مطالعہ تاناجات منتقل کرتے ہیں ان سے مجتبی کر دی گئی ہے صحیح آپ یہ بھی بتائے گا افتام جس طرح نے بتائے کہ نوی مجتبی افراد ہیں کتنے دیر سے ان کے خلاف کاروائیاں جاری تھیں یا پھر یہ بھی بتائے گا کہ کیا کیا شواہی دن کے خلاف ملیں اب تک جی بالکل اس میں تیس ایس افراد شامل ہیں جو یہاں پر غیر قانونی طور پر رہائش بزیرتے ہیں ان کو کئی بار دن کی ذہنے کے جانے سے نوٹیزز کی جاری کیے گئے تھے اور اس طرح پولیس کی جانت سے بھی تھی بھی کہ دنہوں نے جیسے سے نکرنے پر ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور اس طرح کچھ ساتھ باتائی جا رہے ہیں کہ اس میں شاہد اشتہاریتی ملزمان جو پولیس کو جو کرائم کے مختلف عارضات تھے تو اس میں مطلوب تھے تو ان کو بھی شامل ہیں اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو پیشاور میں تو روزانہ کی بنیاد پر جب پیشاور میں سیکیورٹی صورتحال اپریشن کے جاتے ہیں خصوصاً ٹاؤن ایریل میں جو نواح علاقے ہیں اس طرح جو دیرمت رہے چمکنی ہیں تو اس طرح ایک ساتھ اپریشن میں نوی افراد جو مختلف افراد ہیں تو وہ بھی گرفتار کیے گئے ہیں اب ہمیں آگا کرتے ہیں پولیس اپریشن کے حوالے سے دکراجی کے علاقے شرافی گوٹ میں پولیس نے کارروائی کے دوران سٹریٹ کرمینل کو گرفتار کر لیا ہے ملزم سے چھینہ ہوا موبائل فون بھی برامت کیا گیا سٹریٹ کرمینل کو گرفتار کیا گیا ساتھ سال موبائل فون بھی برامت کیا گیا ہے پولیس نے آپ کو بتائیں کہ کارروائی کی ہے اور اس پر مزید جانیں گے تفصیلات ہم زلے حیدر سے زلے حیدر بتائے گا کیا کارروائی کی گئی ملزم کے خلاف یہ علاقہ ہے جہاں پہ پولیس کی آج سے کارروائی کی گئی یہ شہری کی جانت سے شکایت محطو دیتی کہ سٹریٹ کرم وہ شہریوں سے لوٹ مار کرتے ہیں پولیس نے ناکل آیا کے یہ کارروائی کیا جسے ایک ملزم جیار محمد ورف محمد جائے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے جسے اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے گرفتار ملزم کے قبضے تچینہ ہو موبائل فون نظمی اور دیگر مسروع کا سمان بھی برامت کیا گیا ہے یہ ملزم پہلے سے مختلف کیسوں میں مطلوب تھا پولیس کو مختلف تھانوں کی حدود میں کام اس کے خلاف سٹریٹ کرم کا بھی مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے شکریہ جلے اہدر اب ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کراچی میں دس سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کی ایک اور کہانی سامنے آ گئی ہے ماسوم سنہ مالکن اور مالک کے چنگل سے بھاگ کر تھانے پہنچ گئی رپورٹ کریں گے دانیات سید کراچی میں انسانیت ایک بار پھر مر گئی مالکان نے نوکرانی کو اپنی ملکیت سمجھ لیا پنجاب کے نواہی گاؤں کی رہنے والی دس سالہ ننی پری سنہ کو اس کے مالکان نے بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا بچی اپنی جان بچاتی ہوئی ٹیپو سلطان تانے پہنچی ماریہ بازی آپ پہ تشدد کرتی تھی کون ہے وہ ماریہ بازی آپ کی کچھ نہیں لگتی آپ اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتی ہو کیوں نہیں جانا چاہتی ہیں اپنی فیملی کے پاس مارتے ہیں اس پہ قانونی کاروائی کریں چائل لیبر ایکٹ جو آتی ہے اس کے تحت بھی کام کیا جائے اور اس کے والد صاحب جو ہیں خاص طور پر جو انہوں نے اس طرح بچی کو بیچا ہے اور جو مالک ہیں جس کے پاس یہ رہی ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دوسری جانب معصوم سنہ نے اپنا بیان پولیس کو ریکارڈ کروا دیا ہے پولیس کے مطابق بچی کے بیان کی روشنی میں معاملے کی تحقیقات شروع کرتی گئی ہیں کیمرمن بلال نیازی کے ہمراہ دانیال سید 24 نیوز کراچی ناظرین پاکس گھروں اور سڑک کے نالے لگے مارڈلز خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں کہیں خوبصورت بیل تو کہیں بچوں کے پسندیدہ کارٹون کے مارڈلز نصب ہوتے ہیں ان مارڈلز کی بناوٹ پر شازیہ چیما کے ریپورٹ دیکھئے مرکز بننے والے یہ مارڈلز بنانے کے کارخانے گزراوالا میں جگہ جگہ قائم ہے جہاں پھولوں کی کیاریاں گھملے اور خوبصورت فوارے تیار کیے جاتے ہیں جو کہ لوگ اپنے گھروں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے لیتے ہیں اس میں چھوٹی بڑی کیاریاں اور مختلف فرندوں کی شکل والے گھملے تیار ہوتے ہیں یہ جو کیاریاں اس کی دوسر پر ہم ازدوری لیتے ہیں ایک دن میں سوٹا ہے تو دوسرے دن میں رنگ واجتا ہے اور تیاروں کے باہر جاتے ہیں گملوں کے ساتھ مختلف جانروں کے موڈلز بھی بڑی مہارت سے فائبر اور سیمنٹ کی مدد سے تیار کیے جاتے ہیں فائبر سے بننے والے موڈل میں پہلے سفید پینٹ لگایا جاتا ہے اور اس پر فائبر لگائی جاتی ہے پھر مختلف حصوں کو جوڑ کر بعد میں گھوڑے گھائے شیر اور ڈائناسور جیسے چھوٹے بڑے موڈلز آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں کاری گھروں کا کہنا ہے کہ دن رات کی محنت سے وہ جو موڈل تیار کرتے ہیں اس ایک موڈل کی مزدوری بھی مختصر ہی ملتی ہے گھروں اور سڑکوں کی زینت بننے والے یہ خوبصورت موڈلز سب کی توجہ تو اپنی طرف خینس لیتے ہیں لیکن ان کو بنانے میں کس قدر محنت درکار ہوتی ہے یہ صرف کاری گھر ہی جانتا ہے کیمرمین آسفلی کے ساتھ شاجہ چیمار 24 نیوز گزرامالا رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے کراچ میں نمائش میں قدرت کے ایسے رنگ دکھائے گئے کہ ہر کوئی کھو سا گیا رپورٹ کریں گی فروا لی شرکا کو بچمن کی حسین لمحات یاد پریتم چترہ کا نام فن کی دنیا میں جانا پہچانا ہے انہوں نے اپنے فنپاروں میں سادہ زندگی کی منظر کشی کے ساتھ ساتھ روحانیہ سے بھرپور کیلیگرافی بھی کی نمائش میں آرٹس نے اپنے بچپن اور زندگی کی سادگی کو بہت خوبصورتی سے یکجا کیا ہے بچپن کی یادیں پرانی باتیں گاؤں کی مسجد اور وہ خوبصورت کھیت آرٹس نے ہر منظر کو نہایتی خوبصورتی سے پیش کیا کیمرامن عبدالواحد کے حمراہ فروا علی 24 نیوز کراچی مزید خبریں ایک بریک کے بعد اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا تب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورکی آج عوام، عدلیہ اور قاعد ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہورات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی ویڈ ملک میں پاکستان کا اگلا بدی رہا تمہاں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اے نواز شریف اے نواز شریف اے سونیا میں ہوں آپ کی حوست شزاق دی ایس اچو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھ شیل از رات ہاں سا دوکھا ہوں ہاں سا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی رائے ہوگی اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف ہے رائے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں عالمی شورتی آفتہ پاکستانی قبیمہ محمد صدپارہ بغیر اکسیجن ماؤنٹ ایورس سر کرنے کے لیے سردیوں میں کیم پہنچ چکے ہیں علی صدپارہ کا کہنا ہے کہ قوم کی دعائیں ساتھ رہیں تو وہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیں گے ارفان مالی کی ریپورٹ محمد علی صدپارہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کی دعائیں ساتھ رہیں تو سردیوں میں بغیر اکسیجن ماؤنٹ ایورس سر کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کروں گا اس سے قبل محمد علی صدپارہ نانگا پربت کی چوٹی چاروں موسموں میں بغیر اکسیجن سر کرنے کا منفرد ریکارڈ قائم کر چکے ہیں دوسری جانے آپ کو بتائیں گے گریڈ بیس اور اکیس سرکاری افسران کی ترقی کے معاملے پر سینٹر سیلیکشن بورٹ کے اجلاس کے لیے گریڈ انیس اور بیس کے پولیس افسران کی فیرستیں تیار کر لے گئی ہیں فیرست کے مطابق گریڈ اکیس میں ترقی کے لیے اکاون پولیس افسران کا پینل تیار کر لیا گیا ہے مزید جانیں گے ولی چودی سے ولی چودی بتائے گا اکاون پولیس افسران ہے ترقی ملے گی کتنوں کو یہ بھی بتائیے گا بیروکریسی میں ترقیوں سے متعلق سینٹر سیلیکشن بورٹ کا اجلاس ہے وہ نو جنوری کو ہونے جا رہا ہے اور وہ بارہ جنوری تک جاری رہے گا اس حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ہے اس کی جانے سے جو گریڈ انیس اور بیس کے پولیس افسران ہے ان کی فیرستیں جو وہ تیار کی جا چکی ہیں اور جو فیرستیں ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق گریڈ اکیس میں ترقی کے لیے اکاون پولیس افسران کا جو پینل ہے وہ تیار کیا گیا ہے اس میں آئی جی اسلامباد سلطان آزم تحمولی گریڈ اکیس میں ترقی کی دور میں جو وہ شامل ہے اس کے علاوہ سابق سی سی پی اور کراچی شاہد آیاد بھی جو ہے وہ گریڈ اکیس کی دور میں شامل ہے اس کے علاوہ ڈریکٹنگ سٹاف نیچنل سکول پبلک پولیسی لاہور انعام گنی بھی جو ہے وہ گریڈ اکیس کی دور میں شامل ہے اس کے علاوہ آپ کو بزاتے چلیں کہ اسلامباد میر وائز نیاز جو ہے وہ گریڈ بیس کے لیے جو دور ہے اس میں شامل ہے اس کے علاوہ ڈریکٹر ایف آئی اے مذر کا کا خیل جو ہے وہ گریڈ بیس کے لیے جو دور ہے اس میں شامل ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس کی گریڈ اکیس کی چودہ سیٹوں کے لیے اکاون افسران کے نام جو ہے وہ زیرے گوھر آئیں گے جبکہ پولیس کی گریڈ بیس کی چالیس سیٹوں کے لیے جو پینل ہے وہ سو افسران کا اور گریڈ بیس کے ترقی کے لیے سو افسران کے جنہ میں ان پر غور کیا جائے گا شکریہ برید اب ہمیں آگاہ کہہ رہتا ہے ادھر خیب پختونخواہ میں محکمہ بلدیات نے ایک زرہ میں تین سال سے زائد عرصہ گزرنے والے سو سے زائد افسروں کے تبادلے کر دیئے ان میں وہ آفیسز بھی کامل ہیں جو گزشتہ آٹھ سال سے ایک کی جگہ پر تائینات تھے مزید جانیں گے اسمت علی شاہ سے اسمت یہ بتائے گا کیا قانون ہے تائیناتوں کے حوالے سے اور اب کیا کاروائی کی گئے جبکل محکمہ بلدیات نے ایک ہی زرہ میں تین سال سے زائد عرصہ گزارنے والے سو سے زائد افسران کے تبادلوں کاملی جو میں وہ جاری کر دیا ہے جبکہ سال سے تبدیل ہونے والے جو افسران ہیں ان میں ایکاؤنٹ انجینئرنگ اور ایڈنسٹریشن کے ایڈر کے افسران شامل ہیں لیکن سب سے تشویشنات بات ہے کہ ان میں بہت سرانگی شامل ہیں جو گزشتہ سال سے آج سال سے ایک ہی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس دوران دو سے تین مرتبہ اپنے تبادلوں کے کامات جاتے ہیں وہ منصوب کرا چکے تھے لیکن دوسرے مرحلے کے لئے بھی انجینئرنگ ایکاؤنٹ اور ایڈنسٹریشن کے ایڈر کے تقریباً پچاس افسرانگ کی تحریف جو ہے وہ تیار کی گئے ہیں جن کے تبادلوں جو ہیں وہ روا مارک کے آخر میں کیے جائیں گے شکریہ عظمت علی شاہب ہمیں آقا کہہ رہا تھا خدا کو بتائیں گے نواز صریف مریم نواز اور کیپنٹ رائیٹ سفدر کے خلاف ایون فیلڈ سپلیمنٹری ریفرنس سے یار کھلیا گیا ہے نیب نے تینوں ملزمان کو گزشتہ ہفتے بجوائے گئے طلبی نوٹسز اور ان کی غیر حاصلی کو ریفرنس کا حصہ بنا لیا لندن سے نیب ٹیم کو ملنے والے اہم شواہد بھی سپلیمنٹری ریفرنس میں شامن ہیں مزید جانے گے سغیر چودی سے سغیر چودی بتائے گا سپلیمنٹری ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے اس کی کیا تفصیل ہے جی ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب ٹیم لاہور گئی تھی وہاں سے کچھ اہم دستانیزات اور ثبوت لے کر آئی تھی اس حوالے سے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو نیب لاہور نے طلب کیا تھا اور خوزشتہ ہفتے ان کو تلبی کے سمن بھی جاری کیا گیا تھے لیکن نیب کے تلبی کے سمن جاری ہونے کے باوجود نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر میں سے کوئی ایک بھی اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں ہے جس پر نیب کی تفتیشی ٹیم نے سپلیمنٹری ریفرنس کو حتمی شکل دے دی ہے اور اس کو بلکل احساب عدالت میں دائر کرنے کے لیے تیار کر لیا گیا ہے اب پرسیکیوٹر جنرل کی تائیناتی کا جنتظار ہے جو بھی پرسیکیوٹر جنرل کی تائیناتی ہوگی تو یہ ایون فیلڈ ریفرنس سپلیمنٹری ریفرنس جو ہے اسلامباد کی احساب عدالت میں دائر ہو جائے گا یہ شکریہ سگیر چودری آپ ہمیں آہگاہ کر رہے تھے وزارت عثمہ سے بے دخل کیے جانے کے بعد میاں محمد نواز شریف ابھی تک اپنی سیاسی سمت کا تائیون نہیں کر سکے ناہیلی کے بعد نون لی کے سربراہ کئی بات اپنا بیانیاں بدل چکے ہیں میاں نواز شریف اقتدار کی راہوں سے کیا بھٹکے کہ اب انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہیں کہاں پہنچنا ہے ہر گزرتے روز کے ساتھ اس بات کو تقویت ملتی جا رہی ہے کہ نون لی کے سربراہ ایسی راہ کے مسافر ہیں جس کی کوئی منزل سجھائی نہیں دیتی میں ابھی پوچھ رہا ہوں آپ سے بھی میں نے کہا ہے کہ آج تک میرا کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا ثابت تو دور کی بات ہے کوئی جرم کوئی مجھ پہ لگی نہیں سکا وزاعت عثمہ سے ناہیلی کے بعد نواز شریف جیٹی روڈ پر مارش کے لیے نکلے تو عدلیہ کے خلاف زہر افشانی کرتے رہے انہوں نے ووٹ کے تقدس کی تحریک کا اعلان کیا اعتصاب عدالت پہ پیشیہ شروع ہوئی تو دور شریف ووٹ کے تقدس کی تحریک کو بھول بھال گئے اور انہیں تحریک عدل کی زیادہ ضرورت محسوس ہونے لگی اب انصاف کی بھالی کے لیے تحریک چلائیں گے اور یہ ترازو سپریم کورٹ کے سامنے یہ انصاف کا ترازو ہونا چاہیے یہ تحریک کے انصاف کا ترازو نہیں ہونا چاہیے نواز شریف کا وقت کے ساتھ بدلتا ہوا بیانیاں صاف پتا رہا ہے کہ انہیں خود پتا نہیں چل رہا کہ وہ کس سمٹ میں چلیں وہ ایک راہ پر چند قدم چلنے کے بعد ہی تھکاوت محسوس کرنے لگتے ہیں اور پھر نئی راہ لے لیتے ہیں دیکھیں یہ کھیل ابھی اور کتنی دیر تک چلتا ہے سابق وزیراعظم کے بعد اب بعد سابق سادر حاصف علی زرداری کی جنہوں نے نواز شریف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہتے ہیں میاں صاحب نے چار سال سے راز نہیں بتائے اب کیا فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں جو چار سال تک چھپائے رکھا بہتر تھا بتا دیتے ہیں نام لیں کہ پردے کے پیچھے کون ہیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا تو وہ خاموش کیوں نہیں نواز شریف کا دورہ سعودی عرب قامیاب نہیں رہا حکومت آپ کی مشینری آپ کی اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا تکمت بھی میری ہے اوپیڈیشن بھی میری ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا ہو رہا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیوں نکالا جیا ہوں یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے یہ چار سال میں راز کھی بتائے اب میرے دماغ میں ہے اب میرے دل میں ہیں تو اگر آپ نے چار سال پہلے ساری آپ رویسن کو بلا کے بیٹھ کے یہ راز آپ ہم سے شیئر کر لیتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہتر ہوتا اور سب کے لیے بہتر ہوتا اور اگر ابھی آپ تک دنے آج تک نہیں بتائے تو اب تو آپ پھرکتا کرنے کی بات کر رہے ہیں یہاں وقت آہے ایک ریکہ ہمارے ساتھ پھر 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی میس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہیں اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ تیرینی ایس جو رکی آج عوام، عجلیہ اور پاچ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدی رہاتم بیٹیچو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ نواز شریف میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شیبان میں جب بھی دور دل سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھا شیدہ دکھتا ہوں ہاں ساتھا دکھا ہوں نا ساتھا فراد ہاں ساتھا دکھا ہوں نا ساتھا فراد ہم جیت گئے ہم وزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایجری پر مجھے اختلاف ہے پر تغویز ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایجری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث دی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دی این اے دیکھئے پروگرام دی این اے تیسے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایجری پر پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا دل بھی ہے لیکن آج کل اس گھر میں اس دل کے باوجود سونے کی فیکس خریداری کے تناسب سے پاکستانی خطے کے دوسرے ممالک عوام سے کافی غریب ہیں ماضی میں تو مزدور کی تنخواہ کا اندازہ ایک تولہ سونے کی قیمت سے لگایا جاتا تھا وقت کے ساتھ تنخواہ تو زیادہ نہیں بڑی لیکن سونہ بہت مہنگا ہو گیا اب مزدور کی تنخواہ میں تولہ سونے کی خریداری تو خواب سے رہ گیا ورلڈ گولڈ کیانسل کے مطابق ایک پاکستانی ایک سال میں ایک گرام سونے کا صرف پانچوہ حصہ خریدتا ہے بھارت سونے لگا میں فیکس آدھا گرام سونہ خریدا جاتا ہے جبکہ ٹریب میں فیکس خریداری اشاریہ سات گرام ہے سونے کی خریداری کے لحاظ سے ہونگ کونگ کے شہری سب سے امیر ہیں رپورٹ کے مطابق ہونگ کونگ میں گزرشتہ سال فیکس پانچ اشاریہ آٹھ گرام سونہ خریدا گیا سوزلین میں فیکس پانچ اشاریہ پانچ گرام یو اے ای میں پانچ گرام کوئیت میں تین اشاریہ ایک ڈرام اور سنگاپور میں گزشتہ سال فیقس تین ڈرام سونا خریدا گیا پھالیاں کے علاقے میں شارٹ سرکٹ کے باعث گھر میں آگ لگ گئی ہے جس سے تین سالہ بچہ زلسکر جاں باہاک اور ماں شدید زخمی ہو گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے شجاہ بھٹی سے شجاہ بھٹی آگاہ کیجئے گا کس علاقے میں یہ حادثہ پیش آیا جی بالکل جی یہ وٹیا شارٹ سرکٹ کے باعث ہے بھارتی شہر ممبئی کے علاقے اندھیری ایسٹ میں رہائشی امارت کے دوسرے فلور پر آگ لگ گئی بھارتی میڈیا کے مطابق دو بچوں سمیں چار افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے آگ تیزی سے پھیل رہی ہے فائر برگیٹ کا عملہ آگ بھجانے میں اس وقت مصروف ہے اندھیری ایسٹ کا علاقہ ہے اچھا پوش علاقہ ہے بھارت کا ممبئی کے علاقہ اندھیری ایسٹ جہاں رہائشی امارت کے دوسرے فلور پر آگ لگ گئے ادھر شہداد حیری کی شادی سے برطانی معاشرت کو پچاس کروڑ پاؤنس کا فائدہ ہوگا یہ انکشاف کیا ہے برطانوی معاشری ماہرین نے جن کا کہنا ہے کہ پرنس حیری اور میگن ماکل کی شادی برطانوی معاشرت کو اور بھی مضبوط اور مستحکم کرے گی شادی سے فائدہ ہوگا برطانوی معاشرت کا یہ انکشاف کیا ہے برطانوی معاشری ماہرین نے جن کا کہنا ہے پرنس حیری اور میگن کی شادی برطانوی معاشرت کو اور بھی مضبوط اور مستحکم کرے گی تیارے سے مسافروں کے اترنے میں تاخیر سے تنگ آ کر ایک مسافر احتجاج کرتے ہوئے تیارے کے پر پر جا بیٹھا پولنڈ سے تعلق رکھنے والا پچاس سالہ مسافر لندن سے سپین کی پرواز پر سوار تھا لیکن جب تیارہ ایک گھنٹے کی تاخیر سے میلنگا پہنچا اور آدھے گھنٹے تک مسافروں کو اترنے نہیں دیا گیا تو مسافر نے امرجنسی دروازہ کھولا اور جہاز کے ونگ پر بیٹھ گیا اس پر ائرپورٹ سیکیورٹی نے اس شخص کو گرفتار کر دیا تیارے میں سوار ایک دوسرے مسافر نے ویڈیو بنائی جس میں اس شخص کو امرجنسی دروازے کے باہر تسلی سے اپنا سامان رکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پسے منظر میں دیگر مسافروں کی ہنسی سنائی دی رہی ہے اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آپ کو خبر دے دہشت اور خوفناک مناظر سے بھرپور ہالی ورڈ سن سلینڈر مین کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے فلم کی کہانی ایک ایسی پرستار مخلوق کے گرد گھومتی ہے جو کئی بچوں اور نوجوانوں کی گمشودگی کا سبب بنتی ہے 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروق لیکن زندگی کی تیز رفصاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل لکھی علی کو بال کٹوانا مہنگا پڑ گیا لکھی علی کچنگ کے لیے بیوٹی سالون گئی لیکن سالون والوں نے ان کے بال خراب کر دیئے اداکارہ کو دو لاکھ روپے کی ایکسٹینشنز لگوانا پڑ گئیں 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی لس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کیوں ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورتی ہے آج عوام، عدلیہ اور پوج ایک پیس موسیقی